ہیلو فرینڈز پالک جو کی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے جو کی بچوں کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے جو ہم مارکٹ سے پالک خریدتے ہیں اس کی 90% نیوٹریشن ویلی تو ختم ہو چکی ہوتی ہے ہم سوچتے ہم اپنے بچوں کو پالک کھلا رہے ہیں تو اس کی صحت اور اچھی ہوگی وہ بڑے گا ہیلڈی ہوگا لیکن فرینڈز اس میں اتنی نیوٹریشن ویلی ہوتی نہیں ہے اور پالک کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ اس کو گھر پر آرام سے گروہ کر سکتی ہو اس کے لیے آپ کو چاہیے پالک کے بیچ پالک میں آپ کو دو ٹائپ کی پالک مل جائے گی ایک تو چھوٹے پتوں والی اور دوسری آپ کو بڑے پتوں والی مل جائے گی میرے پاس دونوں ہیں اس کے سیڈز بھی کچھ الگ الگ طرح کے ہیں یہ ہے چھوٹے پالک کے بیچ اور یہ ہے بڑے پالک کے بیچ یہ دیکھئے ایسے پتے ہوگے چھوٹے اور آپ اس کو بڑے پالک کو بھی گروہ کر سکتے ہو اور چھوٹی پتی والے پالک کو بھی گروہ کر سکتے ہو چھوٹی پتی والے ہوگے وہ کم جگہ لے گے تو آپ اگر آپ کے پاس زیادہ سپیس نہیں ہے آپ کے پاس چھوٹا پورٹ ہے تو آپ چھوٹی پتی والے پالک سیلیکٹ کر سکتے ہو تو فرنٹس اس کو گروہ کرنے کے لیے جو سوائل چاہیے وہ بھی ہائی نیوٹریشن والی چاہیے تو اس کے لیے میں نے یہ آرگینک پاٹنگ مکس لیا ہے اور پلانٹر میں آپ کوئی بھی پلانٹر لے سکتے ہو آپ ایسے باکس میں بھی لگا سکتے ہو اگر آپ سیڈز کے لیے نہیں رکھ رہے ہو تو آپ تین سے چار انج کے پورٹ میں بھی لگا سکتے ہو یہ ایسی لی لگ جاتی ہے یا آپ ایسے گول پلانٹر لے سکتے ہو آپ ٹاپ میں بھی لگا سکتے ہو یہ دیکھئے یہ کچھ پلانٹر ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر سکتے ہو اس میں لگا سکتے ہو آپ پولی بیگ میں بھی لگا سکتے ہو رائس بیگ ویڈ بیگ میں بھی لگا سکتے ہو تو فرنٹس اس کو لگانا کیسے ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو سوک کر لیں یہ ہارڈ کوٹ سیٹ ہوتے ہیں جو کی سوک کرنے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کا اوپری کا وجہ ہوتا ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور سیٹس جلدی جرمنیٹ ہوتے ہیں اور جرمنیشن ریٹ بھی زیادہ ملتی ہے بینا سوک کیے بھی گروہ ہو جاتے ہیں لیکن سوک کرنے سے جو جرمنیشن ریٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے تو فرنٹس ہم اس کو اب لگائے گی سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو سوائلیں اس کا سرفیس جو ہے فلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں لائن بنانی ہے جس میں ہم اپنے سیٹس لگائے گے لائن اس لیے بنانی ہے کیونکہ یہ سٹریٹ گروہ ہوگے ایک دوسرے سے سیٹس چپکے گے نہیں ہم اسے اپنے احساب سے لگا پائے گے ایک اے ہنچ کی دوری پر ایک ساتھ بھی لگا سکتی ہو لیکن اس سے کیا ہوگا کہ یہ روٹ ہونے لگ جائے گے فنگس لگے گی پانی ہم پروپر دے نہیں پائے گے ہوا کا ائر سرکلیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے سیٹس تو ہم لگا دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے سیٹس نہیں گروہ ہوئے یا پھر فنگس لگ گئی تو اسی کارنوش ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی پروپر لی لگایا ہے تو فنگس نہیں لگے گی اور ائر سرکلیشن اچھا ہوگا تو ہمارے پلانٹ بھی اچھے سے گروہ کرتے ہیں تو فرنڈس اس میں یہ لائن میں نے بنا لی ہے اب ہم اس میں اپنے سیٹس لگائے گے بڑے پالک لگا کے بتاتی ہوں میں ایک ایک سیٹس لینا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں چپکے گئے تو کیا کرے آپ اس کو پہلے ٹیشو پیپر میں نکال لے اس کے بعد آپ لگا سکتے ہوں تو یہ چپکے گئے نہیں ایک ایک انچ کی دوری پر رکھ دے تو میں رکھ دیتی ہوں فرنڈس اس طریقے سے سیٹس رکھنے کے بعد آپ کو اس کو کور کر دینا ہے زیادہ موٹی لیئر نہیں بنانی ہے اگر لیئر کم ہوگی تو سیٹس اپنے آپ اوپر آ جائے گے تو آپ اس کو پھر سے کور کر دے کور کرنے کے بعد پانی دینا ہے اور اس کو فلسن میں رکھنا ہے پالک جو ہوتی ہے رینی سیزن میں بھی گروہ ہو جاتی ہے لیکن ونٹر میں کھانا بیش رہتا ہے دیفی ویجیٹیبلز جو ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جیو بھی لگ جاتے جو کی رینی سیزن میں زیادہ لگتے جو کی نظر نہیں آتے ہے تو آپ بیٹر ہے ونٹر میں گروہ کریں ونٹر میں پیسٹٹیک بھی کم ہوتے ہیں اس کمپیٹو آدھر سیزن تو فرنس یہ کور کر دیا ہے اب میں اس کو پانی دھوگی پانی دینے کے بعد اس کو رکھنا ہے فلسن لائٹ میں ونٹر میں تو ویسے ہی دھوپ کم ہوتی ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اس کی سوائل ہمیشہ موائس رکھنی ہے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا ہے تو یہ اچھے سے جرمنیٹ ہوگی فرنس پانچ دن ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہو پالک کی ننننننے پودے نکل آئے ہیں اس کو بھیگو کے لگایا تھے اس لئے یہ جل سپراؤٹ ہوئے ہیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہو پالک بہت اچھے سے گروہ کر رہی ہے اور یہاں پہ یہ ایریا بلکل کھالی ہے یہاں پہ جرمنیٹ تو ہوئے تھے سیٹس لیکن بہت زیادہ بارش ہوئی جس کے وجہ سے وہ جھوک کے گل گئے تو کوئی بات نہیں جو پالک ہوتی ہے اس کو اب ٹرانس پلانٹ بھی کر سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کچھ سیٹس ساتھ ساتھ لگ گئے ہیں تو اس کے اور تھوڑا بڑے ہنے پہ اس کو ہم اٹھا کے یہاں پہ ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ایک رو میں کر سکتے ہیں زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ سیٹس بھی یہاں وہاں ہو گئے تو اس طریقے سے ہو گئے آدھی رات کو بارش ہوئی تو اس کو شیڈ میں بھی نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں سڈنلی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بارش ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ستیتی ایسی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہو تو اس کو آپ اچھے سے لگا سکتے ہو اب اس میں ہوتا کیا ہے کی ویڈ ہو جاتے ہیں تو ویڈ کو ہمیں ریمو کرنا ہے ابھی کے لیے تو اس میں ویڈ نہیں ہے اگر آپ کے پلانٹ میں ویڈ ہوئے ہیں تو اس کو اب ریمو کر دے وہ انیسیسیری ہوتے ہیں جو میان پلانٹ ہوتا ہے اس کی انرجی وہ خھت لیتے اور میان پلانٹ کو گروہ نہیں ہونے دیتے ہیں تو پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے دوسرا آپ کو اس کو فٹیلائزر دینا ہے ہر پندرہ دن میں پرٹیلائزر آپ لیکویڈ فرم میں بھی دے سکتے ہو اور ایسے پاورڈر فرم میں بھی دے سکتے ہو آپ ورمی کمپوز دے کاؤڈنگ لے کیونکہ آپ کو اس کو کھانا ہے اگر آپ ورمی کمپوز دے رہے ہو تو آپ اس طریقے سے ملچنگ کریں پلانٹ کے اسپس ملچنگ کرنے کے تورند بعد آپ اس کو پانی دے دیں اس کی گڑائی نہ کریں بس آپ اپر سے ایسے دے دیں گڑائی کرنے سے ہو سکتا ہے روٹس ڈیمیج ہو جائے اس کی پھر یہ پرابلم کر سکتے ہیں بیٹر ہے آپ ایسے لیکویڈ فرم میں دو جو کی پانی کی طرح دیا جاتا ہے اگر آپ پاورڈر فرم میں دے رہے ہو تو تورند اس کے بعد پانی بھی دیں آپ ورمی کمپوز کو بھی بھیگو کے پوٹلی بنا کے اس کو پانی میں بھیگو لے اور اس کا پانی اس کو دے سکتے ہو پندرہ دن میں دینا ہے خاد اور ہر ہفتے آپ کو پانچ ایمیل نیم اوئل اور پانچ ایمیل لیکویڈ سوپ ایک لیٹر میں ملا کے سپری کرنا ہے پیسٹ اٹک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تب بھی اس پہ سپری کرنا ہے تو یہ پیسٹ سے فری رہے گے بس یہ تین کام کروگے تو آپ کے ویجی ٹیبلز بہت اچھے سے گروت کرے گے اور جب بھی اس کو خاد دیتے ہو یا پیسٹی سیٹ کا سپری کرتے ہو تو وہ شام کے سمیہ کرے یا صبح صبح کرے دھوپ میں بلکل نہ کرے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہو پالک بہت اچھے سے گروت کر رہی ہے آپ اس ٹیج پہ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہو اسے زیادہ میچور نہ ہونے دے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کچھ پتے تو کافی بڑے ہیں اور ہارویسٹ کے لیے ٹھیک ہے آپ ایسے چھوٹے چھوٹے ابھی جو گروہ ہو رہے ہیں اس کو نہ ہارویسٹ کریں لیکن آپ جو بڑے بڑے پتے اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہو چھوٹے ہوتے ہیں جب بی بی سپینچ وہ زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور وہ نیوٹریشن میں بھی زیادہ ہوتے ہیں بڑے پالک سے آپ کو اس کو ہارویسٹ کرنا ہے تو صرف اس کے پتے ہارویسٹ کرنے ہے روٹ سے نہیں اس کو توڑنا ہے آپ اس کو اور تین سے چار بار ہارویسٹ کر سکوگے اگر آپ روٹ سے نہیں توڑوگے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے پالک توڑنی ہے جس وقت آپ کو کوکنگ میں یوز کرنا ہے اسی وقت ہارویسٹ کریں تاکہ آپ کو اس کا پورا پورا نیوٹریشن ویلیو ملے اگر آپ ہارویسٹ کر کے ایسے ہی رکھوگے تو اس کا جو آدھا نیوٹریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا ہارویسٹ کرنے سے دو دن پہلے اس میں فرٹی لائزر بھی دے دے تاکہ جو نیو گروہ ہوگی اسے نیوٹریشن ملے گا اور وہ بہت اچھے سے گروہ کرے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہو فرنس ایک کنٹینر سے ہمیں اتنی پالک ملی ہے اور یہ فریش اور اورگینک ہے فرنس آپ بھی گھر پر ضرور گئے فرنس سیکنڈ ہی ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے نئے نئے لیوز نہیں کر رہا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے لیوز یہ پالک ہے جوکہ دوبارہ گروہ ہو رہی ہے تو آپ کو جب بھی پالک ہارویسٹ کرنی ہے تو آپ صرف پتے توڑے سٹیمنا توڑے جس سے آپ کو دوبارہ پالک ملے گی ویڈیو پسند آئیے تو فرنس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کے بعد جو میں بیل نوٹیفکیشن ہوگا اس سے بھی پریس کریں تاکہ یہ سے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو آتے رہے بائی بائی فرنس